ہاں ہرمن بتاؤ بیٹا پہلا کیا ہے گیموں کہاں ہے ویری گوڈ لکھو اپ سائٹ میں لکھ دو اگر سرکل نہیں بھی کرو گے کوئی بات نہیں ہمیں بتا دینا کہ کہاں ہے ہے نا اور سب کے کھیتوں میں گیموں ہوتا ہے نا بویا جاتا ہے چلو نیکسٹ دیکھ چا ایک ہاں ایک کو اور کیا کہتے ہیں ایک کو گنا لکھ دو ایک جہاں پہ پہنچو نیچے لکھ دو جہاں پہنچو جہاں پہنچو وہاں لکھ دو ہاں ویری گوڈ چلو نیکسٹ اور یہ کام آج بچوں کو بہت اچھا لگا کرنے میں ہاں کیا مونگا نہیں کونسی دال ہوتی ہے مونگا کی دال ایسے گاؤں بولتے ہیں مونگ ہاں چلو ہاں گولا کرو ہاں لکھ دو مونگ لکھو مونگ اتنا بڑا بڑا چلو نیکسٹ چلو ویری گوڈ کیا ہے یہ پالک لکھو پالک پالک کھانا چاہیے نا بہت تھاری سبجی میں پالک بہت جروری ہوتا ہے کیا ہے ہاں ہاں ویری گوڈ ٹوڑو لکھ دو آلو ہاں آلو بڑا آ ہے نا بیٹا آلو آ نہیں آ ہاں ہاں لو چلو ٹھیک ہے نیکسٹ چلو سپنا ہاں کر دو ہاں کر دو ویری گوڈ کیا ہے یہ آرہر آرہر سپنا آرہر کیا ہوتی ہے آرہر آرہر سپنا کو بھی بتا لیں دو آرہر کی دار کھاتی ہو ہاں لکھ دو آرہر لکھ دو آرہر کا تیل ہوتا ہے یہ کس نے بولا ہے آرہر کی دال کس رنگی ہوتی ہے پیلی پیلی ویری گوڈ لکھ دو آرہر یہ آج کا کام اچھا لگا نا ایسے ڈھوڑنے والا بھی ہوم وک میں بھی دیں گے کوئی چیز بنا کر ٹھیک ہے چلو نیکسٹ سبو کیا بات ہے آرہ یہی لکھنا تھے یا بھی پالی کو ہاں ہاں لکھو کیا ہے لکھ دو لکھ دو ویری گوڈ سمجھ گیا ہاں نیچے لکھ لو آچھا دھنیا جو ہوتی ہے وہ ایک تو ہری پتی کے بھی طرح ہوتی ہے دھنیا کے پتی اور ایک کھڑی دھنیا بھی ہوتی ہے پتہ ہے نا سب کو دیپالی کیا لے سن ویری گوڈ ہاں ہاں سہی ہے اور دراصل یہ جب کام دیا تھا تو بچے سب ڈھوڑ کر کاپی میں کر چکے ہیں اس لیے فٹا فٹ سب کو آ رہا ہے پہلے تو ڈھوڑنے میں کافی سمجھ لیا انہوں نے سمجھنے میں نا ہاں لے سن ویری گوڈ چلو نمان یہ کیا ہے باجرا اور نمان کے انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے لیکن تب بھی آیا کرنے کے لئے باتیں نہیں سب لوگ ایکنم شانت رہیے بہت اچھا کیا کلاپ کرو سب لوگ بہت اچھا کیا سب باتیں بہت اچھا بہت اچھا کیا ہے